اسلام علیکم باجی پرمین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جن لوگوں کو میدے کا بہت زیادہ ایشو ہے میدے میں درد ہو رہا ہے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی بہت زیادہ تلی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پرانٹھے ہیں پکوڑے سموسے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ تلی چیزوں کا استعمال کر لیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کے میدے میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے میرے سمسکیوں کو استعمال کرنا جو میں آج آپ کو بتاؤں گی جس میں آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے سبز الائچی چھوٹی الائچی کا آپ استعمال کریں گے اور آپ نے پودینے کا استعمال کرنا اگر آپ کے پاس تازہ پودینہ ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ ڈرائے پودینہ بھی لے سکتے ہیں اور ادھرک آپ نے لینی ہے تازی یہ بھی آپ کے گھر میں آتی ہی ہے ان چیزوں کو آپ نے کس طرح بنانا ہے اور کس طرح کانٹیٹی میں چیزوں کو لینا ہے ہے تو آٹھ سے دس پتے آپ نے لے لینا ہے پودینے کے پندرہ پتے بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے آٹھ گلاس پانی میں ہلکی آج پانی سب چیزوں کو ابالنا ہے جب دیکھیں کہ تقریباً آپ کے چھے گلاس پانی رہ گیا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح صبح دوپہ ہے اور رات کو کھانے کے بعد ایک کپ تقریباً دو ماہ تک آپ استعمال کریں گے ایک ماہ تک آپ فرق محسوس کریں گے اور آپ نے ایک پریز لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سلور کے برتن میں اس چیزوں کو نہیں پکانا ہرگز نہ اوبالے سلور کے برتن میں برتن آپ نے لینا ہے سٹیل کا یا کانچ کا آپ استعمال کریں گے بس اس چیزوں کا آپ ذرا سے احتیاط کیجئے گا تو یہ دوائی آپ کے لیے بہتر ہی رہے گی اور آپ نے پریز چھوٹا سا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ لوگ بدپریزی کر لیتے ہیں جب بھی آپ کے میدے میں دھرد ہوتا ہے آپ آپ نے بڑے کا گوش استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے جی پالک ٹماٹر اچار تیز مرچ مسالے وغیرہ آپ نے بلکل یوز نہیں کرنا ہے ان چیزوں کا پریز کریں گے تو آپ کو یہ دوائی بہترین فائدہ دینے والی ہے آج کی مفید بات امرود تو مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اس موسم میں بہت زیادہ اچھے امرود ملتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ دوپہر کے وقت امرود کھایا کرو اس سے کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گئے اور آپ کا کھانا بھی حضم ہو جائے گا جب کھانے کے بعد آپ ایک امرود یا دو امرود کھا لیتے ہیں یہ میدے کے لیے بھی بہت مفید ہیں آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آج میں آپ کو ایک اتنی اچھی خوبصورت بات بھی بتاؤں گی جو اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے حضرت علی نے فرمایا صبح کی نید انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے صبح کی نید انسان کے رادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو اگر حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے اگر آپ نے منزل کو حاصل کرنا ہے تو آپ نے دیر تک بلکل نہیں سونا کیونکہ بہت زیادہ لوگ صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہیں اور دیر تک سوتے رہتے ہیں اگر آپ نے اپنے میدے کو اپنی بیماریوں کو دور کرنا ہے تو آپ نے صبح کو لازمی اٹھنا ہے اور دوپہر کے کھانے کے بعد لازمی سویا کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے آج کے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نے یہ بانا ہے